اسلام علیکم فرینڈز میں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل عباس ولوگز اور صبح صبح میں نے جو آپ کو تھامنیل اور ٹائٹل سے پتہ چلی چکا ہوگا کہ کوئی بیڈ نیوز آپ کو سنانے والے ہیں اور مرگا مارا بہت بڑا ماشاءاللہ جو تھا وہ مار چکا ہے آپ کے ساتھ بہت بری خبر شیئر کرنے والا مجھے ہمارا بہت پیارا مرگا بہت بڑا مرگا تھا جو کہ وہ مار چکا ہے وجہ کا کوئی پتہ نہیں چلا ہمیں کیا وجہ تھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور بڑا مرگا تھا کیونکہ یہ ہم کچھ دن پہلے اپنے دوست کے پاس چھوڑ کے آئے تھے تو کہیں جانا تھا تو شاید ان کو وہاں پر کوئی بیماری لگی جس کی وجہ سے ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ ہمارے تین جانور تین پرندے جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں اور یہ ابھی بچے بیٹھے ہیں یہ پرنجر آج پورا ویران ہو ہو چکا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بڑی رونک ہوتی تھی تقریباً مارے پاس چاہت آٹھوں مرگیاں اور مرگیاں تھی بچے اب بیٹھے اس کے پاس افسوس کر رہے ہیں جی یہ محمد باس جو ہے بہت سیڈ ہوا ہوا ہے کہ میرے مرگے جو ہے نا وہ مر گئے یہ مرگیاں بھی دیکھیں ڈیلی ڈیلی پھیڑ رہے ہیں ابھی ادھر ایک مرگا تھا اس کو ڈونٹیں وہ کہاں یار کدھر ہے کدھر نہ کرو بیٹے نہ رکھ کیا ہو یہ دیکھیں یہ بچارہ نا یہاں پہ چھپا ہوا یہ بھی بہت سست ہے محمد باس جو ہے وہ یہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آتی ہوتی تھی بچوں نے ہاتھ پہ شاو پر ٹڑھایا ہوا ہے جی ابھی اس کو اٹھا کے جو ہے نا باہر پھینک کہیں گے مرگیاں اب مرگے کرد کرد گھوم رہی ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہوا ہے مرگے کو لیکن بہت ہی گرمی بھی بہت زیادہ ہے شاید گرمی کی وجہ سے یہ شاید کوئی اور وجہ تھی یہ محمد باس کو سائیڈ پہ گھار رہا ہے جی اب کوئی پتہ نہیں ہمیں کس وجہ سے یہ ہمارا مرگا مار گیا ہے اور ڈے اولڈ کے چکس جو اینا یہ ہم لے کے آئے تھے اور ہم نے گھر پہ پالے تھے ایک دن کے چوزے تھے ہم نے پالے تھے ہیٹر کے آگے رکھے تھے سردیوں میں تو ما شاء اللہ سارے چکس جو ہیلتھی اور ایکٹیو اور جو اینا وہ صحت منت اندرست تھے کو یہ مرگا بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ بہت ایکٹیو تھا اڑتا تھا ابھی یہ ما شاء اللہ یہ دیکھیں یہ اس کے پاس میں گیا ہوں یہ بھی بھاک کے ادھر چلا گیا لیکن اس میں وہ ایکٹیو نیس نہیں ہے یہاں سے یہ اڑ کے وہاں پہ جاتا تھا پھر ادھر آ جاتا تھا یعنی کہ ایکٹیو ابھی کچھ تو بیمار ہے لیکن اتنے نہیں ہیں لیکن یہ بھی ایسے ہی تھا پہلے بلکل ٹھیک تھا اچانک سے جو اینا یہ مر گیا اب دیکھتے ہیں ہمارے باقی چوزے کیسے ہوتے ہیں صحت مند رہتے ہیں دعا کریں اب ان کو یہاں پہ نہ ہٹھا ڈالا ہوا تھا اور وہ یہ اب کھا رہے ہیں کیونکہ پہلے نہیں کھا رہے تھے پہلے یہاں پہ مرگا مرا ہوا پڑا تھا اس لیے وہ شاید در آنے سے کبراتے تھے اب مرگیوں کو پانی چاہیے پانی کے مگ کی طرف جا رہی ہیں محمد باس کو میں کہتا ہوں کہ جو ہے نا پانی والا وہ مگ بھرے اور نیا پانی ڈالے اس کے اندر تاکہ مرگیاں جو ہیں نا وہ پیئے اس کو اور یہ دیکھیں یہ آٹے کا پیس جو ہے یہاں سے کھا رہی ہے محمد باس سیدھر آو بیٹا اس میں پانی ڈالو اب محمد باس آ کے نا اس کو اٹھا دے گا اور پانی نیچے سے لے آئیں گے اور فریش اور تازہ پانی ان کو ڈالیں گے تو یہ دیکھیں یہ شاپر پگڑ کے کھڑے ہوئے تاکہ مرگا اس میں ڈالے اور باہر پھینک کے آئیں تو یہ اٹھاؤ یار یہاں سے ابھی محمد باس نے اٹھا رہا ہے ڈرڈر کے یہ مرگیوں سے بہت ڈرتا ہے جی یہ دیکھیں یہ اٹھا کے لے جا رہا ہے پانی اتری چھت پہ پھینک دیں گے ہم اور پھر نیچے سے فریش پانی جو ہے نا وہ ڈال کے لے کے آئیں گے مرگیوں کے لیے تاکہ فریش پانی پیئیں اور ٹھنڈا پانی پیئیں سارا دن میں دو تین دفعہ پانی تو چینڈ کری دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ دیکھیں مرگا پڑا ہوئے ہمارا اور پورا پنجرہ جو انا ویران ہو چکے پوری چھت پہ بڑی رونک ہوتی تھی آہستہ سہیے قریب سے دکھاؤں میں آپ کو مرگا بچارہ آہستہ ہمارے سارے جو انا مرگیاں مرگے وہ ایکسپائر ہو چکے اور انشاءاللہ ہم اور لیں گے کوئی مسئلہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو منظور ہوتا ہے وہ ہی جاتا ہے آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیا کریں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ